اللہ 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 صحابہ نظیبکار مشکور صحابہ نے قدر پور صاحب تدبیر کا عذر خردگانِ نگاہِ محبت کا عذر خردگانِ نگاہِ ولایت کا اس انداز سے اس محفر مقدسہ مطہرہ مرورہ کا عقاد کیا عرصہ دلاز کے باتے پہننا بنا کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو سکیے سو مقامِ تمید میں دعا ہے کہ مقادل حاجات ہمارے گھروں میں جانے سے پہلے ہماری حاجت روائی فرمائیں نبی آخر زمان بیرہ میں تو قصائے ہم سب کے سوروں پر سلامت کر تاکہ آمد رکھیں اور علیاء کی فیض و برکات ہم سب کے تربحات کو مطہر دنفر اور محتر کرتے رہیں انھی دعا کلمات میں اتفا کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کی جانے پھانے کی ازاز چاہوں گا اور مشکور ہوں قبلہ حضرت کا تشریف لائے اور مسئلہ صدارہ پر تشریف فرما ہوئے دعایت اللہ پاک آپ کو عمرِ خضر عطا فرمائے اور آپ کا سائح ہم سب پر سلامت رکھیں سبالہ جی کا کہاں میں نے آپ کی حقت میں سورہ فاتحہ کی نظر تحاقِ آیات کو حدیہ کرنے کا شعر فاصل کیا ان آیاتِ قریمہ میں میرے پروردگار نے حضرتِ انسان کو یہ دعا سکھتائی کہ لوگ اپنے خدا سے ان دعا مامو کہ الہی ہمیں ہدایت عطا فرما سراتِ مستقیم کے جانے پر اور یہ رستہ ان لوگوں کا رستہ ہے جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں جو معدوب نہیں ہوئے جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں تو ان آیات میں میرے پروردگار نے اپنے کچھ انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا کہ جب اللہ انہیں اپنے انعامات سے نوازتا ہے تو فوراً سراتِ مستقیم کی طرف چلت پڑتی ہیں تو انعامات کی مد میں کیا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آخر وہ کون کون سے انعامات ہیں جو خدا اپنے پات بندوں کو اتا کرتا ہے جن کو ملتے ہیں تو فوراً سراتِ مستقیم کی طرف چلت پڑتا ہے اگر ہمیں پتہ رکھ جائے ہم جو انعامات کو حاصل کرتے ہیں انہیں پات بندوں میں شامل ہو جائے سو انعامات کی مات میں میرے اردان سب سے پہلے سونے تحرم محواز دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَلَّذِينَ فُدِّرُوا بِرَعَدْ دِرِسْكِ عَلَا مَمَالَكَتْ اَيْمَانَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَبْ بَاعُونَ آفَا بِنِ مِنْ آفَا بِنِ مِنْ مِتَلِيَا جَدُونَ خدا فرماتے اللہ وہ ہے جس نے سروع زمین پر باس کو باس پر رزق میں فضیل طلائق فرمائی باس کو باس پر رزق میں فضیل طلائق فرمائی اب وہ لوگ جنہیں ہم نے اس دنیا میں اضافی مال سے رہاد آئے تو کیوں نہیں اضافی مال کون کے حقیقی وارثوں یعنی غلاموں متاجوں مسکینوں تک واپس لٹا رہتی تاکہ معاشرے میں توازن قید رہ سکتے یعنی صاحبانہ کی مقار آپ عربی کی فساد پر اور کیجئے خدا نے یہ نہیں کہا کہ غریبوں کا مال ان کو دے دو بلکہ کہاں کہ غریبوں کا مال انہیں واپس سے لٹا دو یعنی دے دیا اور لوٹا دیا میں فرق ہوتا ہے خدا فرمانا چاہ رہے کہ مال حقیقتن غریبوں کا تھا امانتاں دنیا میں اميروں کو دیا تاگیا اور اب خدا دنیا میں امیروں کو حکم کرا آئے کہ غریبوں کی امانتنے واپس سے لٹا دو تاکہ معاشرے میں توازل تاوی کر سکتے ہیں ابھی فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی نیمت کا انکار کرتی ہو تو پہلے مقام پر میرے اللہ نے تمہارے رزق کو تمہارے مال کو اپنا انام قرار دیا تو پہلا انام کیا ہے میں سنتے رہی پہلا انام کیا ہے آپ کا مال یہ خدا کا انام ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے اب میرے پاس دامنے وقت میں گجائش نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ رکھ کر بات کروں پس اشارت کے مختبو ہوگی اور آپ سمجھ دے جائیے گا سو پہلے مقام پر اللہ نے آپ کے رزق کو اپنا انام کرا دیا اور پھر آپ دوسرے مقام پر اسی آیت کے کچھ وقت میں کے بعد اشارت فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلَكُمْ مِنْ عَزْوَاجِكُمْ بَنِنَا وَحَفَدَتَوْا وَرَدْكُمْنَا تَيِّبَاتِ خدا فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری بیویوں کی بطن سے بیٹے انایت کی اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پوتے انایت کی اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تیب رزق سے نوازا اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جھوٹی باتوں پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی سنعمت کا انکار کرتے ہو سو پہلے مقام پر خدا نے تمہارے رزق کو اپنا انام قرار دیا اور اب دوسرے مقام پر تمہاری اولاد کو بھی اپنا انام قرار دیا تو کتنے انام قرار دیا تو کتنے انامات ہو گئے دو پہلا اور دوسرا دو انامات ہو گئے یہ قرآن ہے اور یہ قرآن کی بہت ہی کتاب ہے جسے میں آپ کے سمجھ کھول کے پیش کر رہا ہوں اور اب تیسرے مقام پر میرا اللہ نے بیٹھا بیٹھ جائیے یہ حرکت نہ ہو دیکھیں میری اتنی مجال نہیں ہے کہ میں آپ پر زبردستی کروں اور یہ ممبر مجھے اختیار دیتا ہے کہ جتے دقیقے ہیں میں آپ پر اپنی گرفت کو مضبوط رکھوں تو اب اگر نبی کے ہو تو نبی کے مام کے دکھاؤ سب پہلے انامات مال اور تمہاری اولاد یہ دو انامات ہو گئے اور اب تیسرے مقام پر خدا نے تمہاری جان کو بھی اپنا انام قرار دیا یعنی بلا واسطہ نہیں کہا لیکن بل واسطہ کہا ڈریکٹل نہیں کہا لیکن انڈریکٹل ہی کہا خدا فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس لئے تمہاری نماؤں کے بطن سے اس حال مہے نکالا کہ لا تعالی مرشیہ کہ تمہارے پاس کسی جس کا کوئی علم نہ تھا تم کورے کامت کی طرح تھے تمہارے شاعوں کے صفے پر ابھی کوئی حرف کنتا نہ تھا مطلق قائل تھے مطلق بے علم تھے پھر اس اللہ نے تمہیں علم دینے کے لئے سمعہ سننے کی طاقت تنائد کی والابسارہ اور تمہیں دیکھنے کی طاقت تنائد کی والافیدہ تھا اور محسوس کرنے کی دھڑکتا ہوا دیل دیا یہ سب کچھ کیوں کیا لائلہ کم تشکرون تاکہ تم خدا کے شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ میرا اس سائبان علم مجبر سے سوال ہے یہ سننہ یہ دیکھنے کے بنا یہ دل یہ سب بطلق کس سے آپ کی جان سے آپ کی زندگی سے تو خدا نے تیسرے مقام پر آپ کو یہ جان دی یہ زندگی دی کیوں تاکہ اللہ کا شکریہ ادا کرو سہبان علم شکریہ آپ کو اس وقت ادا کرتے ہیں جب آپ کو کوئی انعام ملتا ہے جب آپ کو انعام ملتا ہے اس وقت آپ شکریہ ادا کرتے ہیں تو خدا پروردگار نے تیسرے مقام پر تمہاری جان کو بھی اپنا انعام کرا دیا تو کتنے نمات ہوگئے کون کون سے مال اور اولاد اور جان یہ تین انعامات ہوگئے اب ذہن میں رکھئے گا یہ تین انعامات ہے جس کو قرآن نے بیان کیا میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا اب میں نے خدا کمدھواج ہو لی میں نے کہا مولا چا یہی وہ انعامات ہے جو تُو پر پاک بندوں گوطا کرتا ہے جسے ملتے ہیں وہ صلاحات مستقب کی طرح چل پڑتا ہے مولا کیا یہی وہ انعامات ہے جو تم پر پاک بندوں گتا کرتا ہے معاف کریں اگر یہ وہ عنامات ہے نا تو یہ عنامات تو فیرون کے پاس بھی بہت تھے یہ معا جان اولاد یہ عنامات تو فیرون کے پاس بھی بہت تھے یہ حامان کے پاس بھی بہت تھے یہ نمرون کے پاس بھی بہت تھے یہ ابو جہر کے پاس بھی بہت تھے ابو لاحب کے پاس بھی بہت تھے اور یہ ززید پلید کے پاس بھی بہت تھے تو کیا وہ بھی تیرے پاک بندے بندے ہیں کیا وہ بھی وہ عنام جافتہ بندے ہیں کیا وہ بھی سرات مستقیم کی طرح چلتے ہیں کیا ہمیں بھی اُن کی پیچھے چلنا چاہیے تو آواز آئی کہ مرتضی ہرگی بنائیں یہ وہ عنامات نہیں ہیں کیونکہ وَمَا اَمْوَالُتُمْ وَلَا اَوْلَادُتُمْ بِاللَّدِی بِتُقَرْبُكُمْ اِنْدَنَا ظُلْفَا یہ مال جان اولاد یہ عنامات تمہیں خدا سے قریب نہیں کر سکتے کیونکہ خیرت ہوئی ہے زمان و مقام کی دن ناری نہ زمان ہے نہ مقام لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت و دنیا یہ رشتہ و پیمت بطالے مہم و گمان لا الہ الا اللہ یہ مال جان اولاد یہ عنامات تمہیں خدا سے قریب نہیں کر سکتے یہ تمہیدی کلمات ہیں اور میرے جذبات اور میرے جذبات کا رکھ رکھاؤ حضرت اس لیے ہے کہ گفتکو آپ کی دلوں تک منتقل ہو جا یہ زمان سمان تو تک رہ رہے بس تمہیدی کلمات استوار ہونے تو پھر میں آپ کی مزاج پر پڑھ کر رہا تھا یہ گفتکو تمہید ہے یہ بنیاد استوار ہو گئی تو پھر عشق مصطفیٰ کی امارت تعمیر کرنے میں بڑی یسانی ہو اسے میں ہاتھ جوڑا لے توجہ رکھیے یہ خیرد ہوئی ہے زمان و مقام کی دن ناری اب یہ کنچہ پڑھیں یہ صوفی صاحب چلے خوش رہیے اب دیکھئے جب تک بیٹھے ہیں آپ کی وضو کسی بداری بے لیتا خدا پوچھے مجھے پوچھے خدا کے واسطے یہ محفل کو دسترمت کیجئے دا دیکھئے میں یہ بات مقام تکبر میں مقام تشکر میں کہہ رہا ہوں کہ کہاں گلی کے چوراؤں پر یہ باتیں سنو گے اب اگر آج موقع منا ہے تو سنتے چاہتے پھر کبھی موقع منا تو دوبارہ حاضر ہو گے لیکن جتنے دقیقے ہیں مجھے آپ کی سماعتوں پر زیادہ دے بوجھ نہیں بننا نہ میرا مزاج ایسا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں جیتے دقیقے ہیں اس کے لئے گندستہ بنا کر آپ کو حدیہ کر سکتا اور آپ کی دعاوں کم اس نے کہاں سکتا سخیرت ہوئی ہے زمان و مقا کی زمانی نہ زمان ہے نہ مقا لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و قیون بتانے رحم و گمہ لا الہ الا اللہ تو یہ مال جان و دال یہ انعماد تمہیں خدا سے قریب نہیں کرتے یہ میں نے نہیں کہا قرآن نے کہا ہے دیکھئے ہمارے پسینے کا قطرہ بعد میں گرتا ہے پہلے قرآن پڑھتا ہے ٹھیک تو یہ مال جان و دال یہ میں انعماد نہیں اس کا مطلب کہ یہ سب دنیاوی انعماد ہیں اس کا مطلب کہ خدا نے اس کے علاوہ بھی کوئی انعماد ترکی ہوگی کہ جن کو ملتے ہوگے وہ صراط مستقیم کی طرح پڑتا ہے تو یہ دنیاوی انعماد تو آپ کو دوسرا گروہ انعماد کا کونسا ہے بھئی ہے نا بھئی تو دوسرا انعماد کتا ہوں گے کہ جن کو ملتے ہیں وہ صراط مستقیم کی طرح پڑتا ہے یہ دوسرا گروہ کونسا انعماد کا تو اب تک قرآن کا سارا رائے گا تو ابھی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بیان کر کہ وہ انعماد کونسے ہیں جو تو اپنے پاک بندوں کو تا کرتا ہے جسے ملتے ہیں تو صراط مستقیم کی طرح پڑتا ہے جاؤ جا کے دیکھو سورہ لکمان میں وازدی کہ بسم اللہ الرحیم وَاسْبَوَا عَلَيْكُمْ نِعَامَهُ زَحِرَةً وَعْبَاتِرَةً خدا فرماتا ہے ہم نے دنیاوی نعمتوں کے علاوہ کچھ روحانی نعمتیں بھی رکھی ہیں ہم نے دنیاوی نعمتوں کے علاوہ کچھ روحانی نعمتیں بھی رکھی ہیں اس کا مطلب پہلا گروہ دنیاوی نعمت کا اور دوسرا گروہ روحانی نعمت کا تو اس کا مطلب یہ وہ انعماد ہے جو اللہ اپنے پاک بندوں کو دیتا ہے جس کو ملتے ہیں وہ سرات مستقیم کی طرف چل پڑتا ہے سنتے ہیں یہ دیکھیں مبائل میرے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے لیکن اپنا کونیکشن درہ رابطہ وہاں پر جوڑ کے رکھی اگر آپ آپ صوفیانِ باستفاہ اس چیز کا خیال نہیں کریں گے تو پھر کیسے ان تک یہ تربیت ہوتے گئے اللہ آپ کو خوش رکھے تو دو گروہ ہو گئے ایک ہے جسمانی یہ سورت حکمان ہے جاؤں جا کے دیکھ لو کھول کے لیے غالباً آیت نمبر بیس ہے جہاں پر یہ اشاد ہوا کہ ہم نے دنیاوی نعمتوں کے علاوہ کچھ روحانی نعمتیں بھی رکھی ہیں تو اس کا وجہ دوسرا گروہ ہے روحانی نعمت کا اچھا جسمانی نعمت ہے آپ کو پتہ لگ بھی وہ کون کونسی ہیں مال جہان اولا یہ تین نعمت ہیں تو یہ ہے دنیاوی نعمتیں اب یہ روحانی نعمتوں میں کون کونسی نعمت ہیں بھئی یہ بھی تو جان رہا ہے ازا جی اگر ہمیں پتہ لگ جا رہے تو ہم بھی انتوکڑ کر اس کے پاتھ بندوں میں شاید نہیں ہو جائے ٹھیک لیکن میں ہاتھ چھوڑ کر اپنے ساہبان عجیب وکار کی خدمت میں کچھ دو منٹ کے بریک جاتا ہے دو منٹ کا وقفہ جاتا ہو دیکھئے وہ قادر مطلق ذات ہیں ٹھیک سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں ٹھیک اس کے اختیار میں ہر چیز ہے وہ چہتا تو سارے انعماد کپنے قرب کا وسیرہ بنا سکتا تھا بنا سکتا تھا تو پھر اس نے انعماد کے دو گروہ کیوں کر دی ایک کو قرب کا وسیرہ بنایا اور دوسرے کو وسیرہ نہیں بنا رہا اس کی وجہ کیا ہے بس یہ وجہ سنتے چلو اور وہ جاگے بڑھنے کی جازے پرشو کہ خدا نے انعماد کے دو گروہ کو بنا گئے دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ دنیاوی نعمتیں نکلی ہیں دنیا سے میں ٹھیک کہہ رہا دنیاوی نعمتیں کھاں سے نکلی ہیں دنیا سے اور میرے حضرت کون سموطب سننے والا ایسا ہے وہاں سے لے کر وہاں تا جو یہ نہ جانتا ہوں کہ دنیا فانی ہے فنا ہو جانے والا یہ باقی نہیں رہے گی اس کا مطلب جتنی دنیاوی نعمتیں ہیں وہ بھی فانی ہیں میں ٹھیک کہہ رہا جتنی دنیاوی نعمتیں ہیں وہ بھی فانی ہیں جس پر آئیں بھی اسے بھی فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی میں ٹھیک کروں حضرت دنیا بھی نعمتیں نکلی ہیں دنیا سے سو جس پر آئیں گی اس کو بھی فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی دیکھیں آپ کا رزق آپ کا مال ایک دنیا بھی نعمت ہے فانی نعمت ہے آپ عربوں خربوں کا حلال کا روپیہ اکٹھا کر دیں لیکن تمہارا رزق حلال بھی تمہیں فنا ہونے سے بچا نہیں سکتا کیوں کیونکہ خود فانی ہے جس پر آئے گا اسے بھی فنا ہونے سے بچا نہیں سکتا اچھا آپ کی اولاد ایک فانی نعمت ہے دنیا بھی نعمت ہے تم دس بارہ حلال کے لڑکے پیدا تو رہو ساری اولاد فرما بردار ہو تمہاری اور نیک نامی والی ہو نیک اولاد ہو لیکن تمہاری اولاد بھی تمہیں فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی کیوں کیونکہ خود فانی ہے سو جس پر آئے گی اسے بھی فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی تمہاری جان تمہاری زندگی یہ بھی ایک فانی نعمت ہے تم ہزار سال کے عمر کر لو نو سو سال کے عمر کر لو لوگ کی طرح اور تم کھا کھا کر گھول ہو جاؤ یا ورزش کر کے باڈی بلٹر بانجو خوبصورت جسم بنا لو تو تمہاری اچھی صحر تمہاری لمبی عمر بھی تمہیں فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی کیوں؟ کیونکہ خود فانی ہے جس پر آئے گی اسے بھی فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی تو جتری دنیا بھی نعمتیں ہیں وہ سب فانی ہے جس پر آئے گی اسے بھی فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی اس کے برعکس روحانی نعمتیں نکلی ہیں روح سے روحانی نعمتیں نکلی ہیں روح سے اور میرا کون سا محترم سننے والا اس آیت سے واقف نہیں ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ خدا فرماتا ہے کہ یہ جو روح تمہارے اندر ہے یہ ہماری پھونکا نقیقہ ہے یہ ہماری یہ تمہاری روح ہے کہ تمہارے اندر جروع بستی ہے یہ اللہ کی پھونک کا نتیجہ ہے دو مقامات پر کا قرآن کے دو مقامات پر کا کہ تمہارے اندر جروع ہے یہ اللہ کی پھونک کا نتیجہ ہے تو جب اللہ کی پھونک ہوگی تو پھر فانی نہیں لا فانی ہوگی جب اللہ کی پھونک ہوگی تو پھر فانی نہیں لا فانی ہوگی اس کا مطلب جتنی روحانی نعمتیں ہیں وہ بھی لا فانی ہیں جتنی روحانی نعمتیں ہیں وہ بھی لا فانی ہیں اور جس پر آئے گی اسے بھی لا فانی بنا دیں گی جتنی روحانی نعمتیں ہیں یہ لا فانی ہیں اس لیے جس پر آئے گی اسے بھی لا فانی بنا دیں گی اب آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ شاہ سب بیان کر بھی لیجئے کہ آخر وہ روحانی نمات ہیں کون سے تو میں کہوں گا بہت مرتبہ اس آیت کو سنا ہے ایک مرتبہ مرتضی سے جلو کہ بسم اللہ الرحمنہ رہے وَمَنْ يُوتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَأُلَائِكَ مَا النَّذِينَ یعنی علی کی بلائت بھی روحانی نعمت حسین کی شہادت بھی روحانی نعمت صدیق کی صداقت بھی روحانی نعمت میرے مصطفیٰ کی نبوت بھی روحانی نعمت تو اب اگر تمہارے گردو نوا کے ملہ پوچھیں کہ ہم میں اور نبی میں فرق کیا ہے وہ ہم جیسا ہم نبی جیسے ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے یا دروں کے چودری کی طرح ہے تو کہنا ملہ زیادہ فرق نہیں صرف اتنہ کہ تجھ پر نعمت جسمانی ہے اس لیے تفانی ہے میرے مصطفیٰ پر نعمت روحانی ہے اس لیے واللہ فانی ہے اللہ تقبیر اللہ میری صالح مرح حیدر یا علی تقیر مرشتی میں مرشتی میں مرشتی میں مرشتی میں فانی ہے مصطفیٰ پر نعمت روحانی ہے یعنی اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا زندہ کا جو مسکن ہو وہ مرکت نہیں رہتا ایمان ہے میرا کہ وہ زندہ ہے حرم میں خالی کبھی امان محمد رہی رہتا خالی کبھی امان محمد نہیں رہتا خالی کبھی امان محمد نہیں رہتا سو میرا نبی کل بھی موجود تھا آج بھی موجود ہے اور قیامت تک کے لیے موجود ہے اہدنس سراط المستقیمہ سراط الگزینہ انمتہ علیہ لیکن یداج عطا فرما سراط مستقیم کی جانے سراط مستقیم کی جانے اس کا مطلب جتنے ہی نامی افتابندے ہیں حضرت جی وہ سب کے سب سراط مستقیم کی طرح چلتے ہیں ایسے ہی ہے جتنے ہی نامی افتابندے ہیں آپ بھی بتائیے بہت ریلیکس ہے آپ لوگ لیکن میں اسے سوال کر رہا ہوں آپ کے زینوں کے دریچوں پر دستر دی رہا ہوں خدا کے واسطے دریچوں کو کھولیے اور مجھے جواب بھی کیے کہ سراط مستقیم کی طرح سارے نامی افتابندے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو سراط مستقیم بزاتے خود کتنا بڑا اینام ہے کہ سارے نامی افتابندے جب ان کو اینامات ملے تو وہ چل پڑے سراط مستقیم کی طرح تو سراط مستقیم بزاتے خود کتنا بڑا اینام دوگا تو قویشن پیدا ہوتا ہے یہ سراط مستقیم ہے کیا یہ کس چڑیا کا نام ہے یہ سراط مستقیم ہے کیا تو جو سورہ اہود میں اٹھا کر دیکھو میرے مولا نے فرمایا انہا ربی علیہ سراط مستقیم تمہارا اللہ سراط مستقیم پر ہے تمہارا اللہ سراط مستقیم پر ہے اس کا مطلب جتنے ہی نامی افتابندے جب وہ سراط مستقیم کی طرف چلتے ہیں تو ترقیقت خدا کی طرف چلتے ہیں تو ثابت ہوا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ کائنات کا سب سے بڑا اینام ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ کائنات کا سب سے بڑا اینام ہے اتنی سی چھوٹی بات تھی ہم نے اس پر بھی قرآن کی مہد لگائیں ہم نے اس پر بھی قرآن کی مہد لگائیں انہا ربی علیہ سراط مستقیم تمہارا اللہ سراط مستقیم پر ہے حضرت آپ صحیح کے نظر ہیں اب میں ایک بڑا غریب سا بہتا ہوں غریب و لکل ہوں غریب و شعور ہوں میرا مسئلہ حلق ہے حضرت اللہ کہتا ہے کہ وہ سراط مستقیم پر ہے اور آپ وہ ہدایت کے پیاسے آپ ہی جانا ہے سراط مستقیم کی طرف یعنی اللہ کی طرف جانا ہے لیکن اللہ ہمیں ملے کا کام اور کدھر ہے اللہ وہ سراط مستقیم پر ہے نا اور ہماری بیوٹی ہے کہ ہم اس کی طرف چلے پر اللہ تو تو کبھی ہماری نظروں میں نہیں آتا ہماری حصوں میں نہیں آتا ہم ترے ادھرات نہیں کر سکتے تجھے کدھر پانے تیرا اپنے ہی خانون ہے کہ اگر خدا بندوں میں آ جائے تو خدا خدا نہیں نہیں رہتا اور بندہ خدا کیا چلا جائے تو بندہ بندہ نہیں رہتا تو ہم ہیں ہدایت کے پیاسے نفس وہ کھیتی ہے کس کو سراط کرنے والا پانی ہدایت ہے اب مولا ہمیں ہدایت چاہیے لیکن تجھے کدھر پانے ادھر دیکھیں یا ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں یا ادھر دیکھیں کس طرف چلے بھئی سراطِ مستقیم پر ہے تو ہے کہاں نظر کیسے آئے گا تو سائیبانہ جی وقت ہمارا تدبر ہماری تدبیر ہمارا طرزِ صدلال ہمیں یہ سمجھنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایسی ہستی کا وجود ضروری ہے جس کا چلنا خدا کا چلنا جس کا اٹھنا خدا کا اٹھنا جس کا بیٹھنا خدا کا بیٹھنا ہو اس کی کال میں خدا کی کال ہو اس کے حال میں خدا کا حال ہو اس کی چال میں خدا کی چال ہو اس کی گفتار میں خدا کی گفتار ہو اس کی لنکار میں خدا کی لنکار ہو اس کے پیکار میں خدا کی پیکار ہو جب وہ سراطِ مستقیم پر کھڑا ہو تو خدا کا نمائندہ بن کے کھڑا ہو خدا کی سفات کا آئینہ دار بن کے کھڑا ہو اس کو دیکھیں تو یقین کریں کہ ہاں اگر یہ ہے تو وہ بھی ہے میں گفتار مستقیم پر کھڑا ہے ایک ایسی حسنی کا وجود ضروری ہے کہ جس کا چلنا خدا کا چلنا جس کا اٹھنا بیٹھنا خدا کا بیٹھنا اس کی گفتار کردار رفتار سب اللہ کی اکاسی کرے جو سراطِ مستقیم پر کھڑا ہو تو خدا کی سفات کا نمائندہ بن کے کھڑا ہو نمائندہ دار بن کے کھڑا ہو اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں کہ ہاں یہ سراطِ مستقیم پر ہے تو پھر اللہ بھی ہے تو ہوگا وہ کون سنیو سنیو محمدیو وہ ہوگا کون وہ ہوگا کون جو سراطِ مستقیم پر کھڑا ہے اور خدا کا خلیفہ بن کے کھڑا ہے خدا کا نمائندہ بن کے کھڑا ہے اس کی سفات کا روت بن کے کھڑا ہے وہ ہوگا کون تو چلو اس کو تلاش کرتے ہیں تلاش کریں اسے وہ ہے کون جو سراطِ مستقیم پر کھڑا ہے آپ ذرا سنیئے گا دیکھئے آپ اکثر دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں سراطِ مستقیم پر رکھیں یہ دعا کرتے ہیں حضر میں بھی کرتا ہوں وہاں بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں کہ مولا ہمیں سراطِ مستقیم پر رکھیں حضر جی مرید افتی قدیب کو کہتا ہے جنہاں دعا کریے اللہ آپ سراطِ مستقیم پر رکھیں مقتدی امام کو کہتا ہے کہ دعا کرے اللہ آپ سراطِ مستقیم پر رکھیں کہتے ہیں اولاد اپنے والدین کو کہتی ہے دعا کیجئے سراتِ مسئلہی پر رکھیں شاکر استاد کو کہتا ہے دعا کیجئے اللہ میں سراتِ مسئلہی پر رکھیں میں کون ہوں میری کیا مجار ہے اس مرتضیٰ فقیب کی کہ آپ کی نیتوں پر شک کرے تم جانو تمہارا خدا جانے اللہ کرے تمہاری دعا قبول ہو لیکن میں اس ممبر اس ممبر کو ممبر رسول کی شکی سمجھتے ہوئے اس پر ہاتھ رکھے قسم اٹھاتا ہوں کہ تم نیک نیت رکھ کے دعا کرو نیک عمل کی بنیاد رکھ کے دعا کرو کہ اللہ ہمیں سراتِ مستقیم پر رکھے باوجود اس کے بھی تم کبھی سراتِ مستقیم پر نہیں آسکتے اس ازان کی قسم جو جملہ کہا ہے اس کو بنیاد کرام کرنی ہے مجھے آپ نیک عمل کی بنیاد رکھ کر دعا کریں اللہ ہمیں سراتِ مستقیم پر رکھیں اس کے باوجود آپ کبھی بھی سرات مستقیم پر نہیں آ سکتے آپ سرات مستقیم لیکن لگتا ہے کہ آپ نے میری جملے کو محسوس نہیں کہ آپ دعا کا کرتے ہیں کہ اہد دینا سرات مستقیم الہی ہدایت اتا فرما سرات مستقیم کی طرف یہ نہیں کہتے سرات مستقیم پر کیا دعا کرتے ہو مولا ہدایت ہے سرات مستقیم کی طرف سرات مستقیم سرات مستقیم کی جانے یہ نہیں کہتے سرات مستقیم پر نہیں آپ ہلے نہیں ہو توڑا چیلنز کو اور بڑھاتے ہیں بڑے بڑے خوص کتب عبدال آئیمہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرحت مستقیم پر ہیں خدا کی قسم نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرحت مستقیم پر ہیں ابھی بھی آپ نہیں کریں جملے کا فضل کو بڑھاتا ہو بڑے بڑے انبیاء بڑے بڑے رسول اولوالعظم پیغمبر بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرحت مستقیم پر ہیں ہر کوئی نہیں کہہ سکتا ہر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ سراتل مستقین پر ہے ہر کوئی نہیں ایک مرتبہ ہر کوئی نہیں پر کوئی ہے ہر کوئی نہیں پر کوئی ہے کہ جو کہہ سکتا ہے کہ وہ سراتل مستقین پر ہے اور خدا کا نمائندہ بن کے کھڑا ہے بس مرتضیٰ کو آپ کے ساتھ مل کر اس کوئی کو تلاش کرنا ہے وہ کوئی ہے کون وہ کوئی ہے کون کہ جو سب میں اکیلا ہے اور سرات مستقیم پر ہے دیکھئے میں نے بہت وزنی کی ملاقا کہ بڑے بڑے انبیاء یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس سرات مستقیم پر ہے اب مجھے اسے جواز پر آئم کرنا ہے حضرت سن رہے ہیں میری بات کو اسے جواز پر آئم کرنا ہے اب سنیئے یہ تھوڑی سیلمی بات ہے اردی زبان کے اندر دو حروف جار ہیں ایک ہوتا ہے ایلا علف سے اور ایک ہوتا ہے یہ حروف جار کس کو کہتے ہیں میرے بیٹے جو بچے ہیں سکول کالوجز میں جاتے ہیں ہم کے لئے بیان کر دوں حروف جار کہتے ہیں جیسے ہر زبان کی پروپوزیشن ہوتی ہے انگریزی زبان میں ہوتی ہے اردو زبان کی پروپوزیشن ہے جسے آپ جمعہ میں استعمال ہوتی ہے اسی طرح سے اردی زبان کی بھی پروپوزیشن ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ہروف جار بات والے ہو گئی اس پر سے میں نے دو ہروف جار پیش کی ہے ایک علف سے الہ علف سے لان چھوٹی ہے ایلی اوپر کھڑا کیا بنا الہ الہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف الہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف کسی چیز کی جانب اور دوسرا لفظ ہے آئین سے الہ آئین سے الہ آئین لان چھوٹی ہے اوپر کھڑا لی کیا بنا الہ الہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر کسی چیز پر الہ کا مطلب کسی چیز کی طرف آئین سے الہ کا مطلب کسی چیز پر یہ اگر بات مرتقل نہ ہوئی تو میں آگے نہیں پڑھو گا علف سے الہ کا مطلب کسی چیز کی طرف الہ کسی چیز پر لگتا ہے بات واضح نہیں ہوئی چلیں ایک مثال سے بات واضح کرتے ہیں آپ اور میں محفل ملاز میں بیٹھے ہیں آپ بی سہید کرم ہیں میں بی سہید کرم ہوں آپ بھی صاحب فضل ہیں میں بھی صاحب فضل ہوں کیوں کیوں کیونکہ میں ہے فلی برعات میں بیٹھے اس کے باوجود آپ کے اور مجھے میں فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ آپ سب کے سب اس ممبر کی طرف ہوتر کے بیٹھے ہیں میں اکیلا ہوں جو ممبر پر بیٹھا ہوں آپ سب کے لئے crayنا ہے میرے لئے الا ہے آپ سب کے لئے crayنا ہے میرے لئے اللہ ہے آوازیں ہو گیا اللہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف تورڈ سمٹی اللہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر میں نے کیا کہا بڑے بڑے جیلکتر انبیاء نہیں کہہ سکتے کوئی صراط مستقیم پر ہے کہاں نا جاؤں جا کے دیکھو سورہ ابنہال کے اندر میرے مولا نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا یعنی سورہ ابنہال کی غالباً آیت ایک سو اکیس ہے یا ایک سو بائیس ہے سبجھو ہے آپ کی درود پاک پڑیئے حضرت سورہ ابنہال کی آیت غالباً ایک سو اکیس یا ایک سو بائیس بسم اللہ کے فرقے ساتھ وہاں پر میرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فضائل بیان فرمائے اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں یہ کون ہے درودِ ابراہیم کے مخاطبے افر میرے نبی کے جدیہم جد یہ وہ ہے کہ جو آتشِ نمرود میں پوچھ جاتے ہیں یہ وہ ہے کہ جو اپنے بیٹے کو زباہ کرتی ہے یہ وہ ہے کہ جو بیابو گیا زمین پر اللہ کا گھر بناتی ہیں اور ایک بیابو گیا زمین پر جا کر آباد ہوتی ہیں اور غدایق پر وردگار کو ان کی یہ تمام ازمائشی اتنی پسند آئی کہ فرمایا کہ ہم نے تجھے لوگوں پر امام مقرر فرمایا کہا اللہ انہی چاہے لو کلی ناسی امام ہم نے امتھلے باؤ 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 دیکھیں چھوڑتا ہے بڑا اس کے دیرے سب برابر ہے تو اس طرح سے حرکت نہیں ہو گیا میں آپ نے زیادہ دیں پوچھ نہیں مرو گا بس مجھے گفتگو کو تمام کرنا ہے آپ سنو رہے ہیں ابراہیم خدا نے فرمایا کہ ہم نے اسے لوگوں پر امام مقرر کیا ابراہیم کائنات کا پہلا رسول ہے جس سے امامتِ ولایت کا آغاز ہوتا ہے یہ پہلا رسول ہے جس سے امامتِ ولایت کا آغاز ہوتا ہے رسالت مر چکی بعد میں اللہ نے محمد تھی ان سے امامتِ ولایت کا آغاز ہوتا ہے تو کتنی بڑی شاہر امتھلے باؤ میں کیا بیان کروں جدل انبیاء جدل انبیاء ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام لیکن اتنے فضائل بیان کرنے کے بعد خدا پروردگار نے اسی سورہ امامتِ آئیت ایک سو ایکیس یا بائیت پر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحی اجتباہ وحدہ الہ سراتِ مستقیم ہم نے ابراہیم کو چن لیا اور ہدایت کی سراتِ مستقیم کی طرف الہ سراتِ مستقیم نہیں الہ سراتِ مستقیم علف سے یعنی ابراہیم بڑا مقرب ہے پر خدا فرماتا ہے ہم نے تجھے چن لیا اور ہدایت کی سراتِ مستقیم کی طرف الہ نئی الہ ابراہیم سراتِ مستقیم پر نہیں ہے سراتِ مستقیم کی طرف ہے اب حضرت میں آکھ کے توصل سے ان سب کوئی چینیز دے رہا ہوں چوہتیس پاروں کا قرآن اٹھا کے رہا ہوں اور مجھے اس پاروں میں سے کہیں سے بھی ابراہیم کے لیے کوئی جمعلا عربی کے کسی لیے دعا سے آکے دکھا دو کہ لکھاؤ کہ ابراہیم سراتِ مستقیم پر ہے خدا کی قسم میں اسی وقت بیار بند کر کہ یہاں سے چلا جاؤں مجھے علماء بتا دیں لیکن میرا چیلنج ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گا پورے قرآن کے تیس پاروں میں کہیں نہیں ملے گا کہ ابراہیم سراتِ مستقیم پر ہے کیونکہ اللہ نے الہ سراتِ مستقیم لیکن میں نے ابراہیم کو چیلنج تو نہیں دیا آپ کو میں نے تو آپ کو ایک لاکھ تئیس ہزار نو سر نانوے عربی اکرام کا چیلنج دیا ہے ایسی ہے میں نے تو آپ کو سب کا چیلنج دیا ہے تو جاؤ جا کے دیکھو سورہ انام میں غالباً آیت ستاسی اٹھاسی پر بسم اللہ کے برقے ساتھ میرے اللہ نے یہ واحد مقام ہے جہاں پر سارے موٹے موٹے انبیاء کو کٹھا کیا جنابِ آدم سے لے کر اور میرے مصطفیٰ سے پہلے کہوں نے جنابِ عیسیٰ سارے برقزید انبیوں کے نام کی سارے نبیوں کے نام کی پورا شجرہ بیان کیا یہ واحد مقام ہے یہ بولیے قرآن کا واحد مقام ہے جہاں پر اتنے نبیوں کے نام اکٹھے آئے خدا نے پورا شجرہ بیان کیا دو دو لفظ بیان کی اُن کے فضائل کی اور بیان کرنے کے بعد آخر میں سب کے لیے اکٹھا جمعہ لکھ دیا کہ بسم اللہ نے معنی ہے وَجِتْتَبَيْنَهُ وَحَدَيْنَهُ الٰہ سراتِ مستقیم ہم نے سب کو چننے لیا اور ہدایت کی سراتِ مستقیم کی طرف اللہ نے اللہ نے الٰہ سراتِ مستقیم کی طرف تو سارے انبیاء سراتِ مستقیم پر نہیں ہیں سراتِ مستقیم کی طرف یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا دوبارہ چارید حضرت آپ کے توصل سے آپ کے توصل سے اور آپ کے آسطانی کے توصل سے میں ان کو دینا جاتا ہوں اس وقت میں یہاں پر بیٹھا ہوں مجھے دوبارہ تیس پاروں کا قرآن لاؤ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی ایک نبی کے لیے علاقے دکھا دو ایک نبی کے لیے جس کے لیے قرآن میں لکھاؤ کہ وہ سراتِ مستقیم پر خدا کی قسم میں دوبارہ آپ کی گلوٹ کے آپ نے اپنی شکل نہیں دکھاؤ پڑا اچھا موقع ہے مجھے روکنے کا بہترین موقع ہے مجھے روکنے کا روک کے دکھاؤ پر میں مستقی کا غلام آپ کی طرح میں بھی اپنی نبی کے در کا کتہ ہوں اور نبی کے غلاموں کو روک نہیں سکتا اس سے پورا قرآن اٹھا کے لیکن تمہیں کسی ہے کہ نبی کے لیے بھی نہیں بھی دے گا کہ وہ سراتِ مستقیم پر ہے کسی کے لیے نہیں بھی دے گا کیوں؟ سراتِ مستقیم کی طرف ادریس سراتِ مستقیم کی طرف ابراہیل سراتِ مستقیم کی طرف اسماعیل سراتِ مستقیم کی طرف موسیٰ سراتِ مستقیم کی طرف حرور سراتِ مستقیم کی طرف یحیاء سراتِ مستقیم کی طرف عیسیٰ سراتِ مستقیم کی طرف ایکلا تئیس ادا نو سو نیناروی انبیاء گرام سب کے سب سراتِ مستقیم کی طرف پر نہیں الہا سرات مستقیم الہا نہیں الہا سرات مستقیم اور اب سنو تمہارا نبی میرا نبی محمد مصطفیٰ بسم اللہ الرحیم یاسی والقرآن الحقیم انگلہ من المرسلین الہا الہا سرات مستقیم ارے اوہ سید و سردار ارے اوہ تیبتا ہے اس حکمت بنے قرآن کی قسم جس کو ہم نے کچھ پر نازل فرمایا ارے سارے حسولوں میں ایک تُو ہے جو سرات مستقیم پر ہے ارے اوہ یاسی ارے اوہ سید و سردار ارے اوہ تیب ہوتا ہے اس حکمت بھرے قرآن کی قسم جس کو ہم نے تجھ پر نازل فرمایا سارے رسولوں میں صرف ایک تُو ہے جو سرات مستقیم پر ہے تو میرا نبی قدم رکھتا جاتا ہے پیچھے سرات مستقیم بنتی جاتی ہے میرا نبی قدم رکھتا جاتا ہے پیچھے سرات مستقیم بنتی جاتی ہے تو یہ قرارداد فاس ہو گئی کہ سرات مستقیم کچھ بھی نہیں میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نشانات جہاں یار کی ادا وہاں خدا کی رضا تو سارے نبیوں میں ایک مصطفیٰ ہے جو سرات مستقیم پر ہے یہ بات واضح ہو گئی آپ خوش ہوئے آپ خوش ہوئے میرا نبی بھی آپ پر آزی رہے سنیے گا یہ ہے میرا نبی جو سرات مستقیم پر ہے اب حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ حتار امام اعیمہ اعیمہ نے بیٹھ کے گیارویں امام جانتے ہیں اور ہمارے بیوان جانتے ہیں کی نہیں جانتے ہیں حضرت امام حسن عسکری ان کی تفسیر ہے تفسیر حسن عسکری یہ بڑی معروض ہے کتاب ہے اور مدارس پر رکھی جاتی ہے کئی مدارس پر موجود ہے پڑھائی بھی جاتی ہے یہ آئیمہ نے بیٹھ کو جانتے پہ نہیں جانتے مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروق کی ہمارے پیروہ ملشہ مجددی ہے نقشبندی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو ولایت میں سے اس وقت تک ایک رتی برابر حصہ نہیں مجھے دکھتا جب تک کہ بارہ اماموں کی ولایت اور غوث پا کی ولایت پر امام نہیں لاتے اور ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں بارہ اماموں کے نام آتے ہیں افسوس کے ساتھ اگر آتے بھی ہوں گے تو ترتیب کے ساتھ آتے ہیں ترتیب کے ساتھ آتے ہیں چیز ہماری ہے فارگرانٹڈ سمجھ کر بے قدری کی اور غیروں پر سپورت کر دیا یہ جتنے نبی کے پیارے ہیں سب ہمارے ہیں اس پہ بھی کبھی بات ہوگی اس پہ بھی بات ہوگی لیکن ابھی سنیئے میری بات تفسیر امام حسن اسکری اس کے اندر امام حسن اسکری ہجرت کا واقعہ بیان فرماتی ہے یہ میں مجدد فتانی کا کال بیان کر دوں آپ آپ نے پیلو موشب کا کاری صاحب کاری صاحب میں نقش بندی ہوں میں جلدی کا قائلی خفی کا قائلی لیکن اس وقت تھوڑی جلدی رہنے یعنی ہم بھی خفی کرتے ہیں لیکن اس وقت موناک پر کا وقت نہیں ہے اس وقت کوش ہوش ہمارے سلامت رہنے چاہیے یہ گفت کو سنیئے اور پھر اس کی آکر تبلیغ کی دیں گا اس کو آکر بیان کی دیں گا آپ کے تفسر سے یہاں پر بیٹھا ہوں اور آپ ہی مارے نمائنے ہیں آپ ہی مارے کان بنیں گے آپ ہی مارے بازو بنیں گے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہ پہمی لشتہ تبلیغ کے سلسلے میں کائبہ دائیں آپ سنو رہے مجدد الفصانی فرماتے ہیں کہ ہمیں فیض نبوت ملتا ہے با وسیلہ صدیق اکبر اور ہمیں فیض ولائد ملتا ہے با وسیلہ مولا مشکل کشان جنابی علی کے دعا آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو فیض نبوت ملتا ہے وہ با وسیلہ صدیق اکبر ملتا ہے اور ہمیں جو فیضِ ولائے ملتا ہے وہ وسیلہِ مولاِ علی ملتا ہے چھیک ہو گیا اب اس جملے کو ذہن میں لکھئے اس کو ذہن میں لکھئے اب سنیے تفسیر امامِ اسکری یہ شہزادہِ اہلِ بہت ہے امامِ حسینِ اسکری وہ فرماتے ہیں تفسیرِ حسینِ اسکری میں کہ ہجرت کا آکے جب اللہ نے حکم دیا کہ نبی مکہ میں رات تنگ ہوگی مدی نے حجت کر جا تو میرا نبی اللہ کی حکم سے پہلے اللہ کی حکم سے سب سے پہلے گیا اپنے برادر علی کے پاس اور جا کے فرماتے ہیں کہ علی کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ آج کی شب میرے بستر پر تُو نقصِ محمد بن کے لیٹھ جائے نقصِ محمد بن کے لیٹھ جائے اور اگر کافر میرے قتل کا ارادہ کرے تو میری جگہ تُو قتل کر دیا جائے کیا تُو راضی ہے تو جناب علی کے فرمائے یا رسول اللہ میں راضی ہوں یا رسول اللہ میں راضی ہوں علی کی رضای لینے کے بعد اب میرا نبی اس کے پاس گیا کہ جو عطیق بھی ہے رفیق بھی ہے شفیق بھی ہے صدیق بھی ہے تفریر امام حسن اس کی الفاظ ہے میرا نبی کیا اپنے یارے کوسار کے پاس یارے ویزار کے پاس یارے غار کے پاس اور جا کے فرماتے ہیں صدیق کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ آج کی رات کے سفر میں میرا رفیق بن جائے نہ صرف یہ بلکہ سفر کی جن بلاوں میں میں گرفتار ہوں تو بھی گرفتار ہو جائے نہ صرف یہ بلکہ میری وجہ سے تیرے قبیلے والے تجھ پر سکشی کے تانے لبائیں نہ صرف یہ بلکہ میری وجہ سے تجھ پر اور تیرے گھر باروں پر بنائیں اترتی رہیں کہ تو راضی ہے اس بات پر تو تفسیر امام حسن اس کی الفاظ ہے کہ میرے صدیق اکبر یہاں پر میں موٹے موٹے آنسو آنے اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صدیق کا حال کیا پوچھتے ہیں صدیق کا جینا صدیق کا مرنا صدیق کا اٹھنا صدیق کا بیٹھنا یا رسول اللہ سب کا سب آپ کے لئے سب کا سب آپ کے لئے آپ جملہ سنیئے یہ پہلی خالصاً تفسیر امام حسن اسیلی کا جملہ ہے رسول اللہ نے جب یہ جملہ سنا تو آگے سے کیا فرمایا رسول اللہ فرماتے ہیں اے صدیق اگر تیری زبان تیرے دل کے موافق ہے یعنی جو تیرے زبان پر ہے وہ تیرے دل میں ہے اگر تیری زبان تیرے دل کے موافق ہے تو میں اللہ کا نبی اس بات کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آمینا کلال ختمِ نبوت کا تاش پہننے والا تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تجھے میرے ساتھ وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ جو ایک جسم کو اپنے سائے کے ساتھ جو ایک جسم کو اپنے یہ شہزادہ اہلِ بیٹ فرمارے ہیں جو جسم کو اپنے سائے کے ساتھ ہوتا ہے ہمارا یہ یقین ہے کہ میرے مرتبہ کا سائے نہیں تھا لیکن جو سائے کی طرح جڑ کر رہا وہ میرے صدیق اکبر کی ذات تھی ٹھیک ہے اب بڑے بڑے لکھے لوگوں مجھے ایک بات تو بتاؤ جہاں جسم ہوتا ہے وہی پر سائے ہوتا ہے جہاں جسم ہے طرح وہی پر اس کا سائے ہے تو جسم ہے نبوت صداقت ہے اس کا سائے ٹھیک تو اگر نبوت کوسار میں تو صداقت بھی کوسار میں اگر نبوت قرار میں تو صداقت بھی قرار میں اگر نبوت پیکار میں صداقت بھی پیکار میں اگر نبوت پہاڑ پہ صداقت بھی پہاڑ پہ اگر نبوت غار میں صداقت بھی غار میں اگر نبوت مزار میں صداقت بھی مزار میں اگر نبوت صداقت مستقیم پر تو پھر صداقت بھی سرات مستقیم پر تب ہی تو اقوال نے کہا کہ پروانے کو شما بل بل کو بھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صدیق کے لیے ہے میرے پیر کا قول پورا ہوا نبی ہے سرات مستقیم پر صدیق بھی ہے سرات مستقیم پر کیونکہ جہاں پر جسم مہیں پر اس کا سایا اور یہ شہزادہ اہل بیعت میں بیان کیا یہ شہزادہ اہل بیعت امام حسن نے اس کیلئے بیان کیا اب سن لیا دو مقامات ہو گئے نبوت بھی سرات مستقیم پر صداقت بھی سرات مستقیم پر اچھا میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ قرآن مزید میں اللہ کا لفظ صرف بلے مصطفیٰ کے لیے آیا میں نے کہا تھا مجموعہ کے سامنے اطراف کرتا ہوں میں نے غلط کہا تھا میں نے غلط کہا تھا قصدر جان کر اسی وقت کیلئے غلط کہا تھا نہیں ایک اور ہے ایک اور ہے جس کے لیے قرآن مزید میں اللہ کا لفظ آئے بتاؤں کابوت جاؤں جا کے دیکھو سورہ نحل کو آیت چہتر یا ستہتر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدْرَبَ اللَّهُ مَسَرْ رَجُلَيْنِ اَحْدُهُمَا عَقَّبُوا لَا يَقْتِرُ الْعَاشِيُّ وَهُوَا قَلُوا عَلَا غَوْرَهُ اَنَوَا يَوَجِوْا لَا يَعْتِبِ خَيْرِ حَلْ يَسْتَوِي هُوَا وَمَيَّا غُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَا عَلَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ خداِ پروردگار قرآن میں مثال پیش کرتا ہے کہ گنگے بہر شخصی جو اپنے مالک پر بوجھ ہے جب اس کا مالک کسی کام اس کو بھیجتا ہے تو کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا خدا کہتا ہے کہ ایسا شخص اس کی پرابری کر سکتا ہے جو عدل پر ہے عدل کا حکم دیتا ہے اور صراتِ مستقیم پر ہے اللہ صراتِ مستقیم سن رہے ہو صراتِ مستقیم پر ہے اس کا مطلب ایک اور ہے سیغہ واحد ہے ایک اور ہے جو صراتِ مستقیم پر ہے اس کے لئے علاقہ لفظ آیا تو یہ ہے کون بولیے یہ ہے کون سننا چاہوگے میرے مجدد پاک کا کول سچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دیکھتے ہیں نبی ہے صراتِ مستقیم پر صدیق ہے صراتِ مستقیم پر یہ دوسرا کون ہے جس کے لئے علاقہ لفظ آیا قرآن میں جو حضرتنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک ہے کس کی جانتے ہیں کہ کون ہے عبداللہ ابن مسعود یہ وہ صحابی رسول ہے کہ امام آزم امام عبنیفہ جناب نمانے بید ثابت سے ہمیں جتنا فقہ ملا ہے نا حرفیوں کو تو انہوں نے جتنی روایات کا اخراج زیادہ کیا ہے وہ جناب عبداللہ ابن مسعود سے کیا ہے آپ کو یہ فقہ پہنچے رہے ہیں حرفیوں کو اس کی ساری خیرات جو ہے عبداللہ ابن مسعود سے آتی ہیں بات واضح ہوئی یہ نہیں ہوئی اب آپ پوچھیں کہ کیوں شاہ صاحب کیتنے کیوں پیارے تھے عبداللہ ابن مسعود وہ تھے جو حالت نماز میں مصطفیٰ کے بلکل پیچھے کھڑے ہو تھے عبداللہ ابن مسعود عبداللہ اب سنیئے ذرا اور نماز میں حضور کا عصا مبارک اپنے سینے پر رکھتے ہیں حضور کی نالہ مبارک اپنے یہاں پر باندھ کے رکھتے ہیں ہمیں کہتے ہیں نبی کا خیال نماز میں آجا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے وہ تو نبی کے جوڑے بھی سینے کے ساتھ باندھ کے رکھتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہی جا میرا سجود بھی ہی جا سن رہے ہیں میری بات آپ تو عبداللہ ابن مسعود سمجھ میں آگے کون ہے یہ ان کی حدیث پیش کر رہا ہو ان کی روایت وہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو وہ راوی ہیں فرماتے ایک مرتبہ اور یہ ڈریکٹ شان نظور ہے اس آیت کی اس آیت کی شان نظور سنو یہ ڈریکٹ ہے پھرکل اس سے جانا واضح کوئی اور شان نظور ہمیں مل نہیں سکتی فرماتے ایک مرتبہ ہم حضور کی میت میں امامت میں نماز ادا کر رہے تھے مسجد میں کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو میں دوڑ کے مسجد کے باہر آ گیا اور کھڑے ہو کر حضور کا انتظار کرنے لگا اسی سنا میں کی بلا حضور مسجد سے تشریف رائے باہر تو میں نے جسارت کی حضور کا رستہ روک لیا آج باندے یا رسول اللہ گھر جانے سے پہلے مجھ غریب ابن مسعود کے سوال کا جواب دیتے حضور نے کہا ابن مسعود سوال پیش کر ابن مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کا لفظ آپ کے لئے آیا کہ آپ سرات مستقیم پر ہیں یہ سورہ نحل میں دوسرا کون ہے میں نے کہا اتنی فاضح شان رضو میں تینی ملتی یہ دوسرا کون ہے جس کے لئے قرآن میں بولیے اللہ کا لفظ آیا ہے یہ دوسرا کون ہے سنو لیا سوال آپ نے آپ جواب سنیئے میں آپ سے دفتگو کر رہا ہوں ٹھیک یہاں سے ایک لڑکا اٹھا تھا یہ میں نے کہا کتے چلے ٹھیک تو ڈسٹرپ ہوگی محفل میری توجہ ساری اس کی طرف چلی رہے ٹھیک پھر میں نے کہہ کیا کون ہے اچھا چھوٹا ہے وضو نہیں تھا اس کا جا رہا تھا میں نے اسے کہا بیٹھ جاؤ محفل ڈسٹرپ ہوئی میں نے پھرے چیک کیا کہ شخص کون ہے بڑا ہے چھوٹا ہے اس کے مزاج کے مطابق بات پھر جب ہو گئی بات چودی صاحب آئے بٹی صاحب آئے سگر صاحب آئے مصری صاحب آئے بڑ صاحب آئے کون آئے جب نے ہو جاتا ہے سلام دو جاتی دوبارہ دکھو شروع ہو جاتے تو توجہ ہڑ جاتی ہے نا ٹھیک تو جس دن کا واقعہ پیش کر رہا ہوں اس دن بھی ایسا ہوا جس دن کا میں واقعہ پیش کر رہا ہوں اس دن بھی ایسا ہوا جیسے انہیں مسئول نے سوال کیا نا کہ آسونا وہ دوسرا کون ہے جس کیلئے قرآن میں علاقہ لفظ آیا تو مسجد کے دوسرے تروادے سے علیہ پاک تشریف آئے ابن وصول کی توجہ ہڑ گئی انہوں نے دیکھا کون ہے اچھا حسنین کے بابا آئے فاطمہ کے شور نامدار آئے میرے مصطفیٰ کے بھائی آئے علیہ پاک آئے مشکل کشاہ آئے جب تسلی کی تو واپس پڑھیں اچھا یا رسول نے میرے سوال کو جواب دیجئے وہ دوسرا کون ہے جس کے لئے قرآن مجید میں علاقہ لفظ آیا تو حضور کے چیروں پر مسکرہت آئی اور فرماتے ہیں ابن مسعود اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے پھر پوچھتا ہے کون ہے اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے پھر پوچھتا ہے کون ہے ارے وہ ذات ہے جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا کہ آئے نہ خانے اسے اک سے جلی کہتے ہیں لے جائے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں حرف حرف پڑا میں نے تو معلوم ہوا کہ کلے دین محمد کو علی کہتے ہیں کلے دین محمد کو علی کہتے ہیں تو میرا نبی سرات مستقیم پر میرا صدیق سرات مستقیم پر میرا علی سرات مستقیم پر جمعہ بدہ دو نبوت سرات مستقیم پر صدات سرات مستقیم پر ولایت بھی سرات مستقیم پر اب ایک چوتھا بھی ہے آخری بات ایک چوتھا بھی ہے کہتے ہیں میں بھی سرات مستقیم پر اور دکھے سے بیٹھا ہوں میں دکھے سے بیٹھا ہوں اور بیٹھوں گا میں کیوں بیٹھے گا بج میں لوگوں کو گمراہ کروں گا یہ وہ ہے کہ جب خدا نے کہا کہ فرشتوں کو کہ سجدہ کر جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس نے انکار کیا اور خدا نے کہا فخر جب نہیں کر جا اور وہ کہتا ہوا گیا سورہ رات میں مولا تو نے مجھ جیسے پرشتے کو مجھ جیسے اپنے مقرر بندے کو اب وہ بھی بندہ جن ہے اس کو گمراہ کیا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے سرات مستقیم پر بیٹھوں گا تیرے آنے جانے والوں کو گمراہ کرتا ہوں نہیں آپ نے غور نہیں کیا میں میں بیٹھوں گا سرات کون شیطان میں بیٹھوں گا سرات مستقیم پر تیرے آنے جانے والوں کو گمراہ کروں گا شیطان کا پہلے جملہ کیا مولا تو نے مجھے گمراہ کیا تو یہ شیطان کا قیدہ ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے یہ قیدہ شیطان کا ہے نہیں آپ جملہ سمجھ نہیں پائے یہ جملہ شیطان کا ہے کہ گمراہ اللہ کرتا ہے سننی آپ کے بری بات کیوں خدا فرماتا ہے ہم نے تمہیں ہدایت کی سمجھ دی تم پر چھوڑا چاہے تو پکڑ کر شاکر بانتا چاہے تو چھوڑ کر کافر بن جاؤ خدا فرماتا ہے تمہارے ملکرا گندہ ہے میرے نہیں مجھے پینڈہ ڈالو اپنے گراہوں کو میں تمہیں گمراہ نہیں کرتا تم گمراہ خود ہوتے ہو شرق تمہاری طرف سے ہے خیر اللہ کی طرف سے ہے یہ شیطان کا قیدہ ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے تو جب یہ کہا اس نے کہ میں بیٹھوں گا تیرے آنے جانے والوں کو گمراہ کروں گا تو کن کو گمراہ کرے گا بولو نا اب ایسا وہ سلوک نہ کرو کہ ساری راکھ یہ سنی سویلوڑ کے پچھا کہ یہ کوری سکے منداز ہے اب وہ حال نہ کرنا میں نے کیا بیان کیا پوری تقریر میں سراجت مستقیب پر کون کون ہے یا نبی ہے یا صدیق ہے یا علی ہے تو اگر شیطان گمراہ کرے گا تو یا تو نبی کے پاس جانے والوں سے گمراہ کرے گا یا صدیق کے پاس جانے والوں سے گمراہ کرے گا یا اکر علی کے پاس جانے والوں سے گمراہ کرے گا تو اب اگر تم نے دیکھنا ہے کہ شیطان کا کون ہے اور رحمان کا کون ہے تو زیادہ فلسفوں میں جانے کی زوت نہیں ہے بس چند نعرے لگا کے دیکھ لو ایک نعرے تقبیل پھر نعرے رسالت نعرے تحقیب اور نعرے حیدری اگر چہرے پر نرازگی آ جائے تو سمجھنا کنی ہے اور اگر چہرہ مسکرہ اٹھے تو سمجھنا سننی ہے اللہ وقت میری سالت تحقیب ہمچانی ہے سرے حیدری اب زیادہ فلسفوں قدرت نہیں اب زیادہ فلسفوں قدرت نہیں ہے بس چند نعرے ایک نعرے تقبیل نعرے رسالت نعرے تحقیب اور نعرے حیدری اگر چہرے پر نرازگی آ جائے تو سمجھو کنی ہے اور اگر چہرہ مسکرہ اٹھے تو سمجھو سننی ہے چہرہ بگر جائے تو سمجھو منافق ہے چہرہ سمجھ جائے تو سمجھو مصطفیٰ کا عاشق ہے اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی بہتر کا کا ذکر ہے ہمسر نہیں کوئی حق یہ ہے کہ ایسا تو پیمبر نہیں کوئی جرار و بہادر نہیں سختر نہیں کوئی اس نور کا کیا بس کروں بے کہ وہ کیا تھا بس نورِ خدا نورِ خدا نورِ خدا تھا و اللہ حمیم دے پرتے پاپاا婑 اللہ تے ہیں وعاشق دوک پہ چان گئے ہوئی کے پیندہ روک ہاں بشر بشر کرو جان والے جان گئے موال علیہ There are موسیقا